موسیقی 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 پہ کہ وہاں پہ لکھایا کہ یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی بھی آفشیل سٹیٹمنٹ اس کی سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے میں نے بھی یہ ابھی تک نیو شیئر نہیں کی کیونکہ جب تک کوئی بھی سرکاری طور پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سامنے نہیں آتی اس وقت تک ہم نہیں کیا سکتے کہ یہ قانون لاغو ہوگا اس وجہ سے جو لوگ کنٹکٹ چلا رہے ہیں جن کا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ہو چکے ہیں وہ بالکل بھی اپنے کنٹکٹ کو بند نہ کریں وہ چلاتے نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی پیٹ خبر ابھی تک نہیں ہے بہت زیادہ میر کی جاری ہے کہ پندہ اغسط کے بعد اس کے بارے میں بھی نئی اپ ڈیٹس لازمی دور پہ سرکاری دور پہ انونس ہوگی جیسے ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس وجہ سے بالکل بھی آپ نے اپنے کنٹکٹ کو بند نہیں کرنا کنٹکٹ چلتے رہنے دیں اور اس کا انتظار کریں جو نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہنڈب سینٹ یہی چانسز ہیں کہ یہ کانٹ ہوگا اور اس کی بیس پہ آپ آگے لیگل ہو سکیں گے باقی جو ڈیٹس ہیں نئے رولہ ریگولیشن لاغو ہونے کی حکومت نے نوز کیا ہے پندہ اغسط پندہ اغسط کے بعد ڈے بائی ڈے آپ کو نئی اپ ڈیٹس ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے آپ کو آنے والے وقت میں تیین کرنے کا صحیح فیصلہ کرنے کا جو ٹائم بھی مل جائے گا کہ آپ کیا کریں گے اب آپ کے پاس کافی زیادہ آپشن اوپن ہو چکے ہیں کبھی ایسا تھا کہ صرف ارائیگو سوسیال کا تھا اس کے بعد ارائیگو لیبرال میں منیمیٹ کی گئی اب نئی ارائیگو جو ہے فرماسیون وہ آ چکے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کون سے بھی کوئی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو لیگل کرتے ہیں تو جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں جیسا کہ دوسرے کمنٹ بھی کیا تھا کہ کیا وہ ابھی کورس شروع کر سکتے ہیں اگر وہ سپین میں رہنا چاہیں بالکل وہ کورس کریں اور اپنے آپ کو سکلڈ کریں دو سال کے اندر اندر وہ ماہر ہو سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اس کے ساتھ جو آر ایڈی آ چکے ہیں جن کو ابھی چند مہینے گزرے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں فارماسیون دو سال کے لیے ایرائیگو سوسیال تین سال کے لیے زیادہ بہتر آپشن جو ہے وہ یہ نیا جو قانون آیا اس میں ہے اس میں آپ کو لیگل ہونے کے لیے فیل حال کنٹریکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ریزیڈنسی مل جائے گی اس پہ سٹڈی کریں گے پھر آپ کنٹریکٹ تلاش کریں گے پھر پرمیسلی تروہ خو لیں گے اس پہ علیہ دا سے میں نے ایک ویڈیو کمپلیٹ بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو پہلے سے آخر تک نشنلٹی تک کس طرح جانا ہے ایرائیگو فرماسیون کے نئے قانون کے مطابق تو دوستو اس وجہ سے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے جیسے ایرائیگو لبرال کے نئے اپ ڈیٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ طلاب لوگ سا شیئر کروں گا یورپی یونین کے نیا اسائلم پیکٹ جو کافی زیادہ حمیت کا حامل ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسائلم سیکر اس کے انتظار کر رہے ہیں ابھی تک پوری یورپی یونین میں ڈبلن ایگریمنٹ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہے جس کے مطابق اسائلم سیکر پہ یہ پندی ہے کہ وہ جس یورپی ملک میں سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے وہیں پہ اسائلم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور یورپی ملک میں جا کے اسائلم نہیں کر سکے گا یعنی کہ جہاں پہلی مردہ کیا ہے وہیں پہ رہنا ہوگا وہیں پہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں کر سکے گا لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے یورپی یونین نے کافی عرصہ پہلے کافی سال پہلے جو ہے توقع دو شروع کر دیا لیکن اس میں کافی ممالک جو ہیں وہ ابھی تک اس ایگریمنٹ پہ ایگری نہیں ہے جس میں خاص اور پہ ہنگری ہے پولنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ بلغاریا ہے رومانیا ہے یہ ایسے ممالک ہیں جو نئے داخلوں ہیں یورپی یونین میں وہ اس کی طرف حمایت نہیں کر رہے اس کا حل یورپی یونین نے یہ نکالا ہے ابھی نیچے میں آپ لوگ ساتھ ایک لنک شیئر کروں گا جو کہ جرمنی نے پہل کی ہے اور آٹھ ہزار کے قریب ایمیگرینٹ جو ہیں وہ اٹلی سے جرمنی شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اس اب نیا پلین یہ کیا جا رہا ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی نمبرنگ کے مطابق جو ہیں جو بھی یورپی یونین دعا کرے گی وہ ان ممالک سے ایمیگرینٹس اپنے پاس لے جائے جن ممالک پہ کافی زیادہ پریشر ہے ایمیگرینٹس کا یعنی کہ جن میں اٹلی ہے سپین ہے پورتگار ہے گریز ہے یہ وہ بارڈرز کے ممالک ہیں جو کہ افریقہ سائل پہ ہیں اور جہاں پہ کافی زیادہ ایمیگرینٹ آتے ہیں ہر ملک کے لیے خاص تعداد بتائی جائے گی وہ ہر ملک پوند ہوگا ان تعداد کو لینے کا جو ممالک یہ تعداد نہیں لیں گے وہ اس کے اگینسٹ پیسے دیں گے اس ملک کو جہاں پہ ایمیگرینٹس کا کافی زیادہ پریشر ہے بلا شبہ یہ ایک بہت اچھا قانون ہے اور یہ پہل کے طور پہ جرمنی نے انانس کر دیا ہے اور آٹھ ہزار پہلے مرحلے میں ایمیگرینٹس کو اٹلی سے جرمنی شفٹ کیا جا رہا ہے یہ بالکل تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس کا لینک جو ہے وہ نیچے آپ کو لینک نمبر ون میں مل جائے گا آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ساتھ یورو کی نئی انٹری فیڈ جو ہے وہ ناؤنس کی گئی ہے یورپی یونین کی طرف سے اصل میں یہ انٹری فیڈ جو ہے یہ تمام ممالک سوائی یورپی یونین کے اگر کوئی یورپی یونین کے ستائیس ستائیس مالک میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے ان پہ کوئی بھی فیڈ نہیں ہوگی لیکن ان کے علاوہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی کوئی وزٹر آتا ہے کہ بزنس ویزے پہ گسیر کے ویزے پہ کوئی بھی کسی طرح کے ویزے پہ آتا ہے اس کو انٹری فیڈ جو ہے وہ ساتھ یورپی کرنا پڑے گی یہ خاص طور پہ یوکے بھی ایسی ہی ایک بندی انونس کرنے جا رہا ہے اور تمام یورپی مالک کو انگلنڈ میں داخل ہونے کے لیے ساتھ پاؤنڈ پہ کرنا پڑا ہوں گے اسی طرح یورپ نے بھی یہ انونس کر دیا ہے تو یہ انونسمنٹ کے مطابق اب آنے والے وقت میں اس سال میں نہیں لیکن نیکسٹ ایئر میں یہ فیڈ انونس کر دی جائے اور اس کے بعد تمام ویزا انٹری پہ جو ہے آپ کو ساتھ یورپی فیڈ جو ہے یہ لازمی طور پہ پہ کرنا پڑے گی اس کا لنک نمبر ٹو آپ کو نیچے دسکپشن میں مل جائے گا آپ کے لئے کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے فیملی کاؤزات کی تجدید کے بارے میں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی اور اس میں کافی اہم کومنٹس ون سگین آئے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کافی زیادہ معلوم آتی ہیں جو آپ لوگوں کی کام آ سکتی ہیں وہ یہ کومنٹ تھا کہ اگر خامد اگر بیوی اپنے خامد کو بلواتی ہے یہاں پہ خود اس کی کفیل بننے کے بعد یعنی کہ وہ اس کو بلا رہی ہے آلتہ چلانے کے بعد تمام چیزیں کرنے کے بعد تو یہاں پہ جب خامد آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب رینیویسیون آتی ہے تو کیا دونوں کا کام کرنا ضروری ہے یا ایک کا ہی چل جائے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس نے بلوایا ہے اس کا کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کم از کم دو رینیویسیون تک دو رینیویسیون آپ نے کروانی ہے اس کے بعد اس کو پرمنٹ مل جانی ہے اس کے بعد آپ کی کسی بھی طرح کی کنٹیکٹ کیوں اس کو ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لیے تو یہ جواب ہے کہ جس نے بلوایا اس کا آلتہ اور اس کا کام چلنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس کو بلوایا وہ بھی کام شروع کر دیتا ہے تو ایک خاص عرصے کے بعد تقریباً اگر چھ مینے سے زیادہ اس نے کام کر لی ہے تو جو رینٹہ آئے گا ڈیکلیراسیون وہ اپنا رینٹہ سیپرٹ ڈیکلیر کروا سکتا ہے سیپرٹ جب رینٹہ ڈیکلیر کروائے گا تو ایسی صورت میں بھی ایک طرح خیریہ سے پیپر پاس ہو سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا مشکل نہیں ہے وہ پھر جس بندے نے بلوایا اس پہ ڈیکلیر نہیں کرے گا وہ پھر کیوں کہ خود کام کر رہا ہے اور خود اس کو ارننگ ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دو سال جو دو رینٹہ میں نے کہیں کہیں ہیں اس سے بھی پہلے وہ اپنے ڈاکومنٹس سیپرٹ کر سکتا ہے اس بندے سے جس بندے کی وجہ سے وہ یہاں پہ آیا ہے تو اس وجہ سے یہ چیز بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی کام کرے گا اور آپ بھی کام کریں گے تو زیادہ سکیور ہو جائے گا ہری نوازیوں اور ہر لحاظ سے زیادہ بہتر ہو جائے گا اثر وائز جس نے بلوایا اس کا کام کرنا کام از کام دوری نوازیوں تک بہت ضروری ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ